اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس پروگرام میں ہم سیرت حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو کریں گے ناظرین کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بشارتوں کے مطابق اللہ تعالی نے خلافت علامن حج نبوت کی طرز پر حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام قائم فرمایا ناظرین حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفت المسیح الاول کے درجے پر اللہ تعالی نے جس شخص کو معمور کیا وہ وجود بھی عشق الہی عشق رسول اور عشق مسیح میں فنا تھا ناظرین حضرت خلیفت المسیح الاول کے آج ہم ان درخشان پہلوں پر گفتگو کریں گے جو آپ کے دور خلافت سے تعلق رکھتی ہیں ناظرین اکرام آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے مکرم مجاہد احمد صاحب شاستری اور مکرم زین الدین صاحب حامد میں آپ دونوں کا آج کے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں مکرم زین الدین صاحب حامد سے خاک سار کا یہ سوال ہے کہ حضرت مسیح مہود علیہ الصلاة والسلام کی وفات اور پھر آپ کے بعد حضرت خلیفت المسیح الاول کے انتخاب کے متعلق کچھ روشنی ڈالیے شکریہ ناظر صاحب سیدنا حضرت اکتس مسیح مہود علیہ الصلاة والسلام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری آپ پر سون پی گئی تھی وہ عظیم شان دنگ میں اس کی تکمیل کے بعد چھبیس مئی سن انیس سو آٹھ کو اب حضرت تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے مختصر وقت ہے تو کسی قدر بہت اقتصار کے ساتھ چند باتیں آرز کرنا ضروری سمجھوں گا سن انیس سو پانچ سے ہی حضرت اکتس مسیح مہود علیہ الصلاة والسلام کو قصہ سے الہامات ہو رہے تھے قرب وفات کے الہامات ہو رہے تھے چنانچہ آپ نے الوسیت نام سے ایک رسالت علی فرمایا جس میں بہت ساری الہامات کا ذکر کی ہے تو مثال طور پر ایک آز کا ذکر کرتا ہوں فرمایا قرب اجلوک المقدر ولا نبقی لک من المخزیات ذکر فی قلمی آد ربکا اس جیسے الہامات نازل ہونے شروع ہوئے تو حضور نے الوسیت کے نام سے رسالت علی فرمایا جس میں دو عظیم شان نظاموں کا حضور نے متعارف کروایا ہے ایک تو نظام وصیت ہے دوسرا نظام خلافت ہے حضور نے اس میں قدرت ثانیہ کے نام سے خلافت کا ذکر کیا ہے تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات لاہور میں ہوئی ہے چھبیس مئی کو آپ کو الہام ہوا ہے مباش ایمن از بازی روزگار یعنی حضور کا حضور لاہور کے لئے روانہ ہوئے ہیں بعض وجوہات یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت آماجان بیمار تھی آپ کی خواہش تھی کہ لاہور میں جا کے کسی لیڈی ڈاکٹر کے علاج کروائے جائیں جنہیں حضرت اقتصم اللہ تعالیٰ کے تصرف کے مطاعت آپ یہاں سے ستائیس ایپریل کو قادیان سے روانہ ہوئے اٹھائیس کو کسی وجہ سے بٹالے میں رکنا پڑا اور انتیس کو لاہور پہنچ گئے گیارہ افراد کا کافلہ تھا حضور وہاں پہنچے انتیس ایپریل کو لاہور پہنچے وہاں پر حضور اپنے اپنے آخری پیغام رسالہ پیغام سل کی تعلیف میں مصروف ہو گئے تو اس دوران نو مئی کو آپ کو الہم ہوا الرحیل سمر رحیل یعنی کوچ کا وقت آگیا ہے کوچ کا وقت آگیا ہے الرحیل سمر رحیل حضرت اقتصم مسیح علیہ السلام کی یہ الہم ہوا تو اس سر سے میں ایک عجیب واقعہ ہوا حضور احمریہ بلڈنگ میں رہائش حضور کی تھی خاجہ کمال دین صاحب والے مکان میں رہائش تھی اور خلیفہ اول کی رہائش تھی سید محمود صاحب کے مکان میں ان کی رہائش تھی جب یہ الہم ہوا حضور نے پیغام پھیجا خلیفہ اول کو آپ ادھر آجیں میں چونکہ اس الہم کو ظاہری رنگ میں میں پورا کرنا چاہتا ہوں تو حضور وہاں سے خاجہ کمال دین صاحب حصے کو چھوڑ کر یہاں پر دوسرے حصے میں آکے ابواد ہوئے اپنے رہائش شروع کر دی اس کے بعد سترہ مئے کے الہم ہوا مکن تکیہ بر عمر ناپائدار یہ بھی ایک وفات کی طرف مؤین اشارہ والے الہم تھا پھر بیس مئی انیس سو آٹھ کو حضور کا ایک لئے سے آخری الہم یہ ہوا الرحیل ثم الرحیل والموت قریب اس میں واضح رنگ میں حضور کو اطلاع دی دی گئی تھی آپ کے موت قریب میں تو دیکھیں عزت اللہ کا تصرف دیکھیں پچیس مئی کو حضور اپنے تعلیف پیغام سلس سے افاری ہوتے ہیں اور مصورہ جو ہیں قاتل پر سپر کرتے ہیں اس کے بعد اگلے دن چھبیس میں صبح ساڑھے دس بجے حضور کا وصال ہو جاتا ہے تو یہ بہت سے تفسیر طلب ہے چونکہ وقت کم ہے تو حضور کی وصال کے بعد جماعت کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اب حضور کے لائے ہوئے مشن کی تکمیل کیلئے کیا انتظام ہو حضور کا جانشین کون ہو کس طریقے سے غلب اسلام کے آسمانی مہم کو آگے بڑھائے جائیں یہ حضور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں یہ بیج بڑھے گا پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے تو حضرت اکتس مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے غلب اسلام کے آسمانی مہم کی بنیاد تو رکھ دی گئی اور آپ نے اپنے مشن کو مکمل کر کے آپ خدا کے حضور حاضر ہو گئے ہیں اب اس مشن کی تکمیل کے لئے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لئے جو جو پروگرام سے اس کی قیادت کے لئے خلافت کی ضرورتی حضرت اکتس مسیح علیہ السلام نے بھی مختلف رنگ میں اس کو الوسیت کے ذریعے سے بتا بھی دیا تھا قدرت ثانیہ کے طالب سے تو یہ حضور کا وصال ہوا اور اگلے دن جو ہے وہ بزریاں ٹرین بٹالہ بٹالے سے باب جماعت جو کندھوم پر لے جنازہ کادیاں لائے گیا تو اگلے دن ستائیس مئی کو خاجہ کمال دن سا اس وقت سردن جمعیل کے سیکیٹری ہوا کرتے تھے کیونکہ آپ نے مولی محمد علی صاحب کو تحریک کی اسے ہمیں خلافت کی بیعت کر لینی چاہیے اور چونگے اللہ تعالیٰ کے تصرف سب کی نگاہیں خلیفہ عزت مولانی نور دن صاحب کی طرف لگی ہوئی تھی اور یہاں دیکھے مخالفین بھی یہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب کے بعد جو نہ خلیفہ انہوں نے ہی بننا ہے میں اس طریقے سے ان کے مقبول عام مقبولیت جو نہ پھیلی ہوئی تھی تو خاجہ کمال دن صاحب نے پھر اسی طرح سردن جمعیل کے سرکردہ ممبران کو بھی رازی کرایا کوئی بتایا ہمیں خلافت تدفین سے پہلے خلافت کا اندخاب ہونے چاہیے پھر اہل بیش سے بھی مشورہ کیا عزت ام المومن سے مشورہ کیا امم نے فرمایا کہ خلیفہ نوردین سے بڑھ کر کوئی اس منصب کے لئے ہے نہیں اسی طرح امیر ناصر نواب صاحب سے دیگر اقابین سے مشورہ کرنے کے بعد ان سب کو لے کر خلیفہ اول کی طرف سے لے گئے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں تو اس کے بعد بتاؤں گا حضور نے پھر نفل نماز پڑھی اور لمبی دعائیں کی سجدے میں رو رو کر دعائیں کی بعد میں وہ لوگ انتظار کرتے رہے حضور نماز سے فہری ہونے کے بعد فرمایا کہ چلو ہم وہیں چلتے ہیں جہاں پر ہمارے آقا کا جسدی آتھر پڑا ہوا ہے تو چنانچہ جو سارے لوگ وہاں چلے گئے وہاں پر مفتی محمد صادق صاحب نے ایک تحریر پڑھ کر سنائی اس کے بعد وہاں پر بیعت کے لئے آمادہ ہوئے اور کہتے ہیں اس وقت حضور خلیفت مسیح اول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر ایک تقریر کی اس کے بعد بارہ سو افراد نے وہیں بیعت کی بیعت خلافت اور پھر اس کے بعد مسطورات میں حضرت ام المومین نے بھی اور بلیگر مسطورات نے بھی بیعت کی اس طریقے سے ایک طویل انقطاع کے بعد حضرت آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہوئی کے مطابق خلافت علام انہا جنبوت کا قیام عمل میں آیا اور حضرت خلیفہ مولانا نور دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ ہم خلیفہ اول منتقب ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل ہوئی پیش گئی تھی اس کے مطابق خلافت علام انہا جنبوت کے طرز پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی جماعت میں بھی خلافت کی بنیاد ڈال دی مکرم مجاہد احمد صاحب شاستری سے میرا اگلا سوال ہے کہ حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جماعت احمدیہ کو جو ترقیات نصیب ہوئی ہیں اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ستائیس مئی انیس سو آٹھ کو شروع ہوا اور آپ کی وفات تیرہ مارچ انیس سو چودہ کو ہوئی یعنی تقریباً پانچ سال دس ماہ کا یہ عرصہ ہے جس کو ہم چھ سال کا عرصہ کہہ سکتے ہیں قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خلفاء کی تائید و نصت کرتا ہے اور ان کے ساتھ اس کی مدد شامل حال رہتی ہے حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ تائید و نصت ہمیں نظر آتی ہے اور بظاہر ان چھ سال کے مختصر سے عرصے میں ایسے سے عظیم الشان کام ہوئے ہیں جو آج بھی جن کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں مثلا خلافت کے شروع میں ہی حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ بیت المال کا محکمہ قائم فرمایا پھر حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورے کے بعد حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے رسالہ تشہیز الازحان شروع کیا اور انہوں نے وہ علمی رنگ میں وہ خدمات شروع کر دی پھر ایک جو بڑا کام تھا وہ تھا کہ حضرت مسیح اسلام کی وفات کے بعد جماعت میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا جائے اور انیس سو نو میں پھر مدرسہ احمدیہ کی بنیاد رکھی گئی اور اس میں پھر ایسے مبلغین تیار کیے گئے جنہوں نے ساری دنیا میں اسلام احمدیت کو پیغام کو پہنچایا پھر جماعت کی ضروریات بڑھ رہی تھی افراد آ رہے تھے ان کی رہائش کے رہنے کے لئے انتظام ہو رہا تھا تو ان ضروریات کے پیش نظر رکھتے ہوئے مسجد نور کی بنیاد رکھی گئی اور یہ بنیاد پانچ مارچ انیس سو دس کو رکھی گئی ایک مسجد کی پھر جماعت کے سکول کے بچوں کے تعلیم کے لئے تعلیم الاسلام ہائی سکول کے عظیم الشان عمارت کی تعمیر کی گئی جو مسجد نور کے سامنے ہی بنائی گئی تھی اسی طرح مسجد اقصہ جو اپنی ضروریات کے لحاظ سے پہلے بڑی تھی بعد میں آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتی گئی خلیفت المسیح اول رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس میں بھی تنگی محسوس ہونے لگی تو پھر اکیس جنوری انیس سو دس کو مسجد کا مزید افتتا کیا گیا بڑھایا گیا اور اس میں عورتوں کے لئے بھی نماز کے انتظام کیا گیا حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ عنہ کے جو زندگی کے اہم واقعات جو آپ کے سامنے آتے ہیں اس میں ایک خاص طور پر یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ جماعت کی ضروریات کو اب ایک اخبار کے ذریعہ جو البدر یا الحکم کے ذریعہ پورا رہی کیا جا سکتا تھا لہذا حضرت مسلم عود رضی اللہ عنہ نے اٹھارہ جون انیس سو تیرہ کو اخبار الفضل کا اجراء کیا یہ بھی آپ کا ایک عظیم الشان کارنامہ تھا جو آپ کے خلافت کے ایام میں ہوا اور اس الفضل کا نام بھی حضرت خلیفت المسیر اول رضی اللہ عنہ نے رکھا پھر آپ کی زندگی کے جو اہم عظیم الشان کارنامے تھے اس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کی سوانے حیات آپ کی زندگی میں ہی مرتب کر لی گئی اور مولانا اکبر شاہ صاحب خان عجیب آبادی تھے ان کے دل میں یہ سب سے پہلے خیال آیا اور انیس سو بارہ میں یہ جو آپ کی سوانے ہیں یہ مرقات اليقین فی حیات نردین کے نام سے شائع ہوئی ہے پھر اسی طرح احمدیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی علادہ سے رسالہ نہیں تھا تو خاص طور پہ انیس سو بارہ میں ایک رسالہ احمدی خواتین کے نام سے جاری کیا پھر اس مختصر وقت کے عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے جو الگ الگ جگہ پہ جماعتیں قائم تھی ان کو منظم کیا گیا وہاں واہزین کا قیام کیا گیا ان سے دورے کروائج گئے اور اس سے بڑھ کر بیرونہ ہند بھی خاص طور پر لندن کا جو اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت احمدی آلمگیر کا مرکز یہ لندن میں ہے اور خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ میرسے عزیز بھائی پر ہے مختصر اور خلاص طرح اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چھ سال بابرکت ایام تھے جو صورت کے ساتھ گزرے اور ان میں وہ عظیم شان کارہائے نمائع نظر آتے ہیں جس کے پھل اگلی خلافتوں میں بھی جاری اور ساری رہے گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھا جائے تو جو عرصہ تھا وہ بہت ہی مختصر تھا لیکن آپ کے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی ترقیات جماعت کو نصیب ہوئیں جس کا فیض آج تک جاری ہے اور احمدی اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو مکرم زین الدین صاحب ہم اس سے میرا اگلا سوال ہے کہ حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خلافت احمدیہ کو بہت مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا تو کس طرح حضور نے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مخالفین کا مقابلہ کیا شکریہ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ احباب جماعت کا اجمع ہو چکا تھا خلافت پر حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر سب کے سب حاضرین نے بیعت کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کا خیام عمل میں آیا لیکن بعض ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں کجی پائی جاتی تھی خاص پر اس کا سرگنا خاجہ کمال الدین صاحب اور مولیو محمد علی صاحب جیسے لوگ تھے ان کے امنوا ہم خیال لوگ تھے تو ان کو اگر سے خاجہ کمال الدین صاحب نے ہی شروع کیا انہوں نے کہا وہ سیکیٹری کی حیث سنو نے کام کیا لوگوں کو تحریک کی بیعت پر لیکن بعد میں ان کو خیال آیا کہ یہ تو میں نے بڑی غلطی کی ہے چونکہ خلیفہ وط کو اگر حاکم سمجھا جائے تو ان کی حاکمیت کو تسلیم کر دیا جائے تو یہ اپنی منمانی نہیں کر سکیں گے تو انہوں نے کیا کیا ریش دوانیوں شروع کر دیے اور لوگوں میں غلط قسم کے باتیں پھیلانی شروع کر دی کہ خلیفہ حاکم ہیں یا انجمن حاکم ہیں خلیفہ کی خلافت اور حاکمیت پر جو انہیں سوال اٹھانے شروع کر دیا تو انتخاب خلافت کے بعد پانچھے مائنے کے بعد جلسے سالہ نہ آیا تو اس جلسے سالہ میں انجمن کے جو آقابین کی تقاریر ہوئی وہ اس میں اس قسم کی باتیں پھیلائی گئی کہ اصل جو خلافت ہیں وہ انجمن کی ہیں اور جو خلیفہ وقت ہے وہ صرف بیعت لینے کے لیے ہیں تو اس قسم بھی باتیں پھیلانی شروع کر دی اور چونگہ ان کا بڑا اثر و سوق تھا خاجہ کمال دین سے اور مولی محمد علی صاحب جیسے اور لوگوں کے چونگہ انجمن کے سرکردہ میمبران تھے تو اہباب جماعت میں بھی اندوستان بیرونی جماعتوں میں بھی بہت زیادہ یہ افوائیں پھیل گئی کہ اصل حاکمیت جو انجمن کی ہے خلافت انجمن کی ہے اور مولانا محمد علی صاحب یہ کہنا شروع کر دیا ہے اپنی تقریروں میں کہ عزت مسلم علیہ السلام کا ہرگز یہ منشاہ نہیں تھا کوئی شخصی خلافت ہو کوئی فرد واحد خلیفہ ہو انجمن خلیفہ ہے دراصل اصل میں پسپردہ بہت سارے اور باتیں تھیں اور اس دوران کیا کیا میر محمد علی صاحب نے کچھ سوالات لکھ کر خلیفہ اول کے خدمت میں بھیجا تاکہ اس کا تصفیہ ہو جائے یہ مسئلہ کلیر ہو جائیں تو حضور نے ان سوالات کو مولانا محمد علی صاحب کو بھیجائے یہ چالیس سفرات کو بھیجیں ان سے جوابات لے کر مجھے پیش کریں اور محمد علی صاحب نے مختلف لوگوں کو بھیجا وہ سارے سوالات کے جوابات حضور کے پاس جمع ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ ایک تاریخ مقرب کی اور تیس جنوری انیس سو نو کہ وہ یوم الفرکان ہم کہہ سکتے ہیں حضور نے سب کو مندخب نمائندوں کو بلایا کہ میں دو اٹھائی سو لوگ افراز شریک ہوئے اور اس دن چونکہ حضور نے اس کے مطابق لوگوں سے رائے لینی تھی اصل میں یا اپنی ادایت جاری کرنی تھی تو اس وفجر کی نماز کے لئے حضور تشریف رائے چونکہ لوگ تیس جنوری کو اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تھے اور اس دن راوی بیان کرتے ہیں کہ مسجد مبارک کا حال گریہ و بکا و راہ و ظاہری سے مسجد کا ماحولی بدل گیا تھا سارے لوگ تحجد میں دعایں کر رہے ہیں خلافت کے لئے اور آئندہ جماعت کی ترقیات کے لئے حضور فجر کی نماز میں جب تشریف لائے حضور نے نماز میں سورہ بروج کی تلاوت فرمائی ایک روایت یہ بھی ہے حضور کو اللہ تعالی نے الہامن بتا دیا تھا سورہ بروج کی تلاوت کرنا اسے دل نرم ہو جائیں گے خاص طور پر اس میں جو آیت ہے ان اللہزین فتر المؤمنین والمؤمنات کہتے ہیں کہ زارو کتہر لوگ رونے شروع کر دیئے اور جیسے نماز ختم ہوئی لوگوں کے دل دھل چکے تھے انہیں ان کے خیالات بھی بدل گئے تھے خلافت کے حق میں اللہ تعالی نے کہا دی یہ ایک عظیم شاہ نشان تھا جو ظاہر ہوا خلافت کی تائید میں اللہ تعالی آسمانی نشان ظاہر ہوا ہے تو اس کے بعد حضور نے اپنا فیصلہ صادق فرمایا حضور نے دقریر فرمائی حضور نے پھر جو فرمایا وہ اس کے حضور کے اقتباس میں آپ کے سناتا ہوں حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا کہ میرا فیصلہ ہے یعنی مسجد مبارکی چھت پر جمع ہونے کے حکم ملا تھا نا حضور نے حضور نے میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا خلیفہ متا ہے یعنی سارے احباب جماعت اور انجمن دونوں خلیفہ کا متی ہونا چاہے خلیفہ متا ہے اور یہ دونوں خادم ہیں انجمن مشیر ہیں جس نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ کا کام بیعت لینا ہے اصل حاکم انجمن ہے وہ توبہ کرے بیعت وہی ہے جس میں کامل اطاعت کی جاوے جس میں خلیفہ کے کسی ایک حکم سے بھی انحراف نہ ہو چنانچہ پھر اس کے بعد کیا ہوا خاجہ کمالدین صاحب اور اسی طرح محمد علی صاحب سے حضور نے دوبارہ بیعت لی یہاں ایک اور ذکر کرنا مناسب ہے ایک حضرت اکتس مسئلہ علیہ السلام کے خواب جس کا ذکریہ مناسب ہے حضور نے خواب میں دیکھا کہ حضور حضرت اکتس مسئلہ علیہ السلام اور مولانے نوردین صاحب مسشید امبار کو اوپر ایک تقت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خاجہ کمالدین صاحب ننگا بدن پاگلانہ صورت میں آتے ہیں اور ان دونوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنے میں حضور حافظ حامد علی صاحب کو آوارد دیتے ہیں ان کو نکالو جیسے حضور نے نکالنے کے لئے کہا ہے وہ خود ہی نکل کے چلے گئے اس خواب میں واضح ان میں خلیفہ اول کی خلافت کا بھی چونکہ یہ جو خواب یہ لکھ کر باقاعدہ مولانا محمد علی صاحب کے ذریعے ہیں چونکہ ان کو خاجہ کمالدین صاحب کو بھیجا ہے حضور نے یہ خواب حضور نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ کے بارے میں بہت منظر خوابیں آ رہی ہیں آپ توبہ کریں استفار کریں اللہ تعالی سے دعائیں کریں یہ وائلے سے واننگ بھی دی ہوئی تھی تو اس خواب میں بھی ایک بہت وضاحت کے ساتھ حضور مولانا نوردین صاحب کے خلافت کا بھی اشارہ اس میں پائے جاتا ہے اور اسی طرح ان کی جو اس قسم کے لوگوں کے رویہ کا بھی پتہ لگ جاتا ہے جو بعد میں جو واقعات ہوئے بہرحال خلیفہ اول کی وفات تک یہ دبے رہیں پھر بعد میں جو واقعات ہوئے وہ تو تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے تو ایک ہے پھر حضور نے اس کے بعد کیا کیا یہ چلتا رہا سولہ اکٹوبر دو انیس سو نو عید الفطر کے مطلب یہ تاریخ ساتھ خطبہ دیا حضور نے اس میں حضور نے خلافت کی اہمیت اور اس کی افادیت اسی طرح اس کا مقام اور مرتبہ ورہ کیا اعلان کرنے کے بعد خدا پر قسم کھاتے ہوئی یہ اعلان کیا اعلان فرمایا کہ مجھے خدا نے ابائے خلافت پہنائی ہے اب میں اسے ہرگز نہیں اتار سکتا آپ کے الفاظ یہ ہے خدا نے جس کام پر مجھے مقرر کیا ہے میں بڑے زور سے خدا کے قسم کھا کے کہتا ہوں اب میں اس کرتے کو ہرگز نہیں اتار سکتا اگر سارا جہاں بھی اور تم بھی میرے خلاف ہو مخالف ہو جاؤ میں تمہاری بالکل پرواہ نہیں کرتا اور نہ کروں گا تو الغرزہ حضرت خلیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خلافت کے خلاف اٹھنوالی تمام طاقتوں کو کچھلا ہے اور تمام آواز کو حضور نے دبایا اور پھر اس کی اہمیت اس کی افادیت اس کا جو علوم مرتبہ ہے اس کو جاگزین کیا ہے لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے مگری نے خلافت کے خلاف آپ نے کاروائی کی ہے خدا دارے طاقتوں اور فراست کے ذریعے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت چونگہ مسیح علیہ السلام کے الوسیت میں واضح رنگ میں فرمایا تھا قدرت سانیہ ہے وہ نہیں آسکتا جب تک میں نہ جاؤں انجمن تو مسیح علیہ السلام نے خود قائم فرمایا ہے انجمن مسیح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی تو یہ دراصل ان لوگوں نے ایک منافقان رفعہ اپنایا ہے اور خاص طور پر اصل میں اصل وجہ یہ تھی کہ آگے عزد مرزا محمود احمد صاحب کی نظر سب پر تھی آپ خلیفہ بننے والے تھے ان کو روکنے کے لئے چونکہ ان کے بارے میں تو پتا ہے یہ تو بزرگ بڑی مرکے ہیں یہ تو چند سار خلافت کر کے چلے جائیں گے اس لئے یہ سار بنا رہے تھے تو یہ تاریخ میں بہت بڑا حصہ ہے اور ایک جماعتی تاریخ ایک تاریخ ترین حصہ بھی ہے اس سے ہزاروں لوگ اصل راسے سے بٹک گئے اور خلافت کے فائضان سے محروم ہو گئے لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے دو ست زائد ملکوں میں خلافت کے ذریعے سے اسلام کا کام چل رہے ہیں مکرم مجاہی شاستری صاحب سے میرا اگلا سوال ہے کہ حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے متعلق آپ کچھ روشن ڈالیے جزاک اللہ نصر صاحب جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے اس کو ایک دن خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہوتا ہے ہر ایک بشر کا یہی انجام ہے آج کوئی ہے تو کل کسی دوسرے کی باری آتی ہے حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب خلیفہ بنے اس وقت بھی آپ کی عمر تقریباً ستہ سٹھ سال کی عمر تھی اور اس عمر میں خلیفہ بننے کے بعد آپ نے خلافت کے عظیم شان کام کو سنبھالا اور آسن طریق پر سنبھالا لیکن بشری تقاضے تھے آہستہ آہستہ انسان کمزور ہوتا جاتا تھا تو ابتدائی دو تین سال تو کوئی ایسا واقعہ نہیں نظر آتا لیکن حضرت مسیح اسلام کی ایک کشف کی روشنی میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضرت نے مسیح اسلام دیکھا خلیفت المسیح اول گھوڑے میں اوپر سے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ وہاں گھر گئے ہیں تو یہ کشف جو ہے انیس سو گیارہ میں عملی شکل میں بھی ظاہر ہوا اور حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو قادیان میں ایک جگہ گھوڑے سے جا رہے تھے اور آپ وہاں گھر گئے گرنے کے نتیجے میں آپ کے سر میں شدید چوٹ آئی اور آپ کے جسم میں زوف ہوا چونکہ خون بہت زیادہ بہ گیا تھا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زوف اس قدر ہو گیا کہ آپ کو چار پانچ مہینے بستر میں ہی پڑے رہنا پڑا اور بستر میں ہی آپ لیٹے رہتے تھے آپ میں کمزوری تھی آپ اٹھ کے نہیں کر سکتے تھے لیکن اس دوران بھی آپ نے درس کا کام جاری رکھا لیٹے لیٹے بھی بعض دفعہ درس جاری کیے باوجود لیٹے رہنے کے مریض آتے تھے آپ لیٹے لیٹے ان کے رنسکے لکھ دی جاتے تھے یعنی خدمت خلق کے کام اور دیگر اپنے جو کام تھے وہ لگاتار جاری تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دو فروری انیسے چودہ کو واقع آتا ہے کہ آپ نے ایک درس دیا اور اس میں بڑی رکت کے ساتھ آپ نے وہ درس دیا اور اس درس میں جو لوگ شامل تھے وہ اس کو سن کے رونے لگے اور آپ کے زوف کا یہ علم تھا کہ آپ چل کے نہیں آپ آئے تھے درس میں لوگوں کے کندے کا سہارہ لے کر آئے تھے پھر ستائیس فروری کو یہ واقعہ آتا ہے تو تاریخ احمد میں بھی درج ہے کہ نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد ڈولی میں بیٹھ کے آپ نواب محمد علی خان صاحب کی کوٹھی یعنی کوٹھی دار السلام کی طرف جا رہے تھے راستے میں بورڈنگ ہاؤس کے جو بچے تھے وہ طالبین ہم تھے وہ کھڑے تھے وہ استقبال کر رہے تھے حضور نے ان کے لئے دعا کی اور خاص طور پر بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دو اہم کام بتا ہے ایک توازو اور خاک ساری اور یہ پیغام ان تک پہنچا دیا لیکن زوف بڑھتا جا رہا تھا ڈاکٹر بھی تدبیریں کر رہے تھے اور کوشش جاری تھی لیکن کمزوری اپنی جگہ قائم تھی چار مارچ کو اثر کے بعد حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک زوف اور زیادہ محسوس ہونے لگا آپ نے اسی وقت حضرت مولوی سرور شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلم دوات لنے کا حکم دیا اور لیٹے لیٹے یہ وسیعت لکھی اور آپ نے اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم خاک سار بقائمی ہوش و حباس یہ لکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے چھوٹے بچے ہیں میرے گھر مال نہیں ان کا اللہ حافظ ہے ان کی پرورش یتامہ اور مساکین کے حساب سے نہ ہو کچھ کرزہ حسنہ جمع کیا جائے لائق لڑکے ادا کریں یا کتب جاداد وقف علی الاؤلاد ہو پھر آپ نے اسی تسلسل میں لکھا میرا متقی میرا جانشین متقی ہو ہر دل عزیز ہو عالم باعمل ہو حضرت صاحب کے پرانے اور نئے اہباب سے سلوک میں چشم پوشی درگزر کو کام ملائے میں سب کا خیر خواہ تھا وہ بھی خیر خواہ رہے قرآن و حدیث کا درس جاری رہے اور یہ وسیعت آپ نے مولوی محمد علی صاحب کو کہا کہ یہ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیں اور پھر نواب محمد علی صاحب کے پاس یہ رکھوا دی گئی اس وسیعت کو سننے کے بعد لوگوں کو محسوس ہو گیا اور اندازہ ہو گیا کہ اب آپ کا آخری وقت قریب ہے اور جس بات سے لوگ ڈر رہے تھے وہ وقت قریب آتا جا رہا تھا تیرہ مارچ کو بروز زمہ دن آپ کی حالت اور نازک ہوئی اور اس دن یعنی تیرہ مارچ انیس سو چودہ کو آپ کی مفات ہوئی اور پھر اگلے دن یعنی چودہ مارچ کے دن مسجد نور میں خلافت ثانیہ کا انتخاب ہوا اور حضرت مزہ بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے طور پر چھنے گئے اور آپ نے وہاں سے ان کا جنازہ لے کر بحشت مقبرہ قادیان میں احباب آئے اور یہاں پر نماز جنازہ ادا کی گئی اور آپ کی تدفین اپنے پیارے معشوق حضرت مسیح مععود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں ہوئی اس طرح یہ سعید روح جو دنیا میں آئی اپنے عظیم و شان کام کر کے اپنے انجام کو پہنچے عزاکم اللہ مجاہی صاحب آج ہم نے حضرت خلیفت المسیح الاول کے جن درخشہ پہلوں پر گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق دے ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے حضرت خلیفت المسیح الاول کے اس اقتباس کے ساتھ ہم اپنے آج کی اس پروگرام کو ختم کریں گے حضور فرماتے ہیں اس کا مختصر جواب یہی دوں گا کہ میں نے یہاں وہ دولت پائی ہے جو غیر فانی ہے جس کو چور اور قذاق نہیں لے جا سکتا مجھے وہ ملا ہے جو تیرہ سو برس کے اندر آرزو کرنے والوں کو نہیں ملا پھر ایسی بے بہا دولت کو چھوڑ کر میں چند روزہ دنیا کے لیے مارا مارا پھروں میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اب کوئی مجھے ایک لاکھ کیا ایک کرور روپیہ یومیاں بھی دے اور قادین سے باہر رکھنا چاہے میں نہیں رہ سکتا ہاں امام علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں پھر خواہ مجھے ایک کوڑی بھی نہ ملے پس میرے دوست میرا مال میری ضرورتیں اس امام کی اتباع تک ہیں اور دوسری ساری ضرورتوں کو اس ایک وجود پر قربان کرتا ہوں ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو